پی ٹی آئی رانوما علی زیدی نے ہمیں جوائن کیا ان سے بات کریں گے علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا خواجہ آصف کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر پی ٹی آئی کتنی تیار ہے اگر نومیمبر سے پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں دیکھئے ہم تو چاہ رہے ہیں انتخابات ہم نے تو پہلے دن ہی کہہ کیا تھا کہ انتخابات ارلی الیکشن کرائیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نے پہلے دن ہی ایک بات کی تھی کہ انتخابات تو وہ کرائیں انتخابات جہاں تک ان کے بیان کا تعلق ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے میڈ اور ایک چیز ہوتی ہے گریڈ یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے ضرورت اور ایک چیز اسے زیادہ ہوتی ہے ندیدگی تو یہ تو ندیدگی ہے حد تک ان لوگوں نے حرکتیں کی نہ ان کو سمجھا ملک کیسے چلانا ہے نہ ان کو پتا نہیں ہے کہ اکانومی کیسے کنٹرول کرنی ہے یہ اب اس گیم چینز کے پلان میں کنسپیریٹرز کر کے آگے آگے ان سے حکومت سنبھل نہیں رہی ہے پوری عوام ساتھ بھی کلیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ لندن میں ایسا کونسا کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی ایسی کیا باتشیت ہوئی ہوگی کہ اب یہ نومبر سے پہلے انتخابات کرانے کے تیار ہو گئے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی والے تو پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے شیخ صاحب کا بھی بیان کچھ دن پہلے سامنے آئے تھا کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دی جائے اب اچانک سے اس الیکشن کے بارے میں اعلان کر دیا جاتا ہے دیکھئے پبلک الیکشن میں عوام ووٹ دیتی ہے پبلک آپ کو ووٹ دیتی ہے پر آپ کو منتخب کرتی ہے یہ پبلک پریشر ان کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس ہی لندن گئے ہیں وہ شخص پاکستان کا تین دفعہ وزیراعظم منتخب ہوا ہے اور اس کا یہ حال ہے کہ پاکستان چھوڑے لندن جیسے شہر میں وہ عید کی اماز بھی مجھے بھی جا کے نہیں پڑھ سکتا ہے گھر پہ پڑھتا ہے پبلک میں تو یہ لندن میں نہیں جا سکتے ہیں پاکستان کی جائیں گے یہ تو بالکل انہوں نے مجھے پتائیں کون ان میں سے ایسا ہے جو پبلک میں آیا جا سکتا ہے سارے دیر ہم روز آپ کو مارکٹ میں گھوم رہے ہیں بات کریں لوگوں سے ان کا کونسا لیڈر ہے جا سکتا ہے جب یہ پبلک میں جا ہی نہیں سکتے یہ حکومت کیسے کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیوروکرات سے فرانے ہیں رابطے میں تو رہتے ہیں نا کیونکہ آپ سالے تین پونے چار سال حکومت میں رہتے ہو تو کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کسی سے کہیں نہ کہیں سوشلی ملاقب وہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں آنے کے بعد وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ نے پنجرے میں بھوکا رکھا ہو اور بہت سارا کھانا اجزم آئے تو بلکل ویشیم کی طرح اس پر اٹیک کر دیتا ہے کوئی وزیر کہہ رہا ہے جی مجھے چھے گاڑیاں بجوانے ہیں کوئی جو پی ایم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ تباہی لگائی ہوئی تھی رمضان میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں کا بھیل افتار کا بنا جیلر بلا رہے جی اٹک جیل سے سارے لوگوں کو آئیں جی افتار کر آتا ہوں آپ کو اور چھے آٹھ ان کے جنرلس ان کے جو تھے ماظرہ کے ساتھ وہ ان کے ساتھ لگ گئے جہاز روڑے ہیں ہیلکوپٹر روڑے ہیں وہ عمران خان کے اوپر کہتے تھے کیونکہ وہ سیکیورٹی کے لیے اور روڑے نہ بن کرنے کے لیے وہ دائی منٹ کا سفر ہے جو وہاں رہتے نہیں دے پرائی میں سر رہا اسے لیکن وہ استعمال اس کے لیے کرتے تھے یہ دیکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ناریاں مانگاتے رہے ہیں ہیلکوپٹروں میں سرکار کی پوری قوم کو نظر آ چکا ہے دنیا دیکھ چکی ہے اور یہ جنرلیشن الگ جنرلیشن ہے یہ وہ سرطر کی اسی کے دعائی نہیں ہے نظر کی بنی ہے یہ تو بلکہ دو ہزار کی بنی ہے یہ تو چلیں حکومت کی بات ہو رہی نا اب پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں چیئے میں تحریک انصاف کی جانب سے ہر جلسے میں کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو ایک تاریخ دوں گا اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے اس تاریخ دینے میں کسی اس کا انتظار کیا جا رہا ہے موبلائزیشن کر رہے ہیں چیئے میں ہر روز جلسے کر رہے ہیں کل جیلوں میں تھے پرسو ایفٹ آباز میں تھے آپ کو پتہ یہ کتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں لوگوں کو موبلائز کرنا پڑتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ کا ہوتا ہے پولٹسنگ کا کیا کام ہے کہ اپنا میں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کریں جتنے زیادہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اتنی آپ کی پبلک سپورٹ پڑتی ہے اسی پبلک سپورٹ کو آپ نے ووٹس میں تنورٹ کرنا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں بیٹھ رہے ہیں اور لوگ آگے ہمیں ووٹ دے ہیں تو وہ پبلک میں ہیں پبلک سے مل رہے ہیں عوام پاکستان کیسے مل رہے ہیں جلسے جائے رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اتنی دیر تک خان صاحب یہ مومنٹم جو پبلک کا ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے دیکھیں ابھی تک تو مومنٹم نور کی جا رہے ہیں کم تو نہیں وہاں بڑھتا ہی چلا گیا جہاں مومنٹم تو بڑھتے چلا جا رہا ہے ایک اور لائٹر نوٹ مطلب ہے کراچی کی فلائٹ میں آپ یقین کریں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جہاز میں جو آگے کہ آپ کم نکل رہے ہیں آپ کم نکل رہے ہیں ائسپورٹ پر تکیز ٹھیک ہے علی زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے اور خواجہ آصف کا جو بیان سامنے آیا ہے اس حوالے سن کا یہ کہنا تھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اور تحریک انصاف بلکل تیار ہے خواجہ آصف کا ایک اہم بیان آج سامنے آیا اور انہوں نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیویمبر سے پہلے انتخابات کرا لیے جائے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے